قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَظَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت والدین مزان قائم کیا جائے گا اور لوگوں کے اعمال کو تولہ جائے گا اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ ان کو تولہ جائے گا چھوٹا سامل ہوگا اس کے اندر بڑا وزن ہو جائے گا اگر اخلاص ہے بڑے سے بڑا عمل ہے اخلاص سے خالی ہے اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا تو اعمال گنے نہیں جائیں گے ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا ان کو تولہ جائے گا اور ایک کلمہ آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا سا جملہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر پڑے تو بہت ہلکا ہے لیکن اس کا وزن قیامت والدین بہت زیادہ ہوگا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے صحیح بخاری کے آخری حدیث اس طرح کے بہت سے محدثین نے اپنی کتاب کے اندر اس کا آخر پر رکھا کہ جو بندہ اس کو پڑے یاد رکھے کہ آخر میں میں نے پڑی تھی کیونکہ کوئی بھی کتاب پڑے آخر کے اندر جو چیز ہو وہ یاد رہ جاتی ہے یمین من باتیں جو ہوں جن کو وہ یاد کر لیتا ہے وہ بندے کے ذہن کے اندر رہ جاتی ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے بلوگ المرام کے آخر کے اندر یہ کلمات یہ باری حدیث لے کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں بندہ پڑے تو بڑے زبان پر بڑے ہلکے ہیں یعنی بندہ ان کو ادا کرے وقت نہیں لگتا اور نہیں کوئی مشکل ہوتی ہے ایک دو سیکنڈ کا کام ہے لیکن جب قیامت والے دن ان کلموں کا وزن کیا جائے گا تو میزان بھر دیں گے یعنی ترازو بھاری ہو جائے گا ترازو فل ہو جائے گا گناہوں والا پر لڑا اوپر ہو جائے گا نیکے والا پر لڑا بھاری ہو جائے گا کون سے دو کلمات ہیں فرمایا یہ چھوٹا اسے کلمہ یہ چھوٹی اسے دعا جو بندہ یہ پڑتا ہے یہ زبان پر ہلکے سے ہیں کوئی وقت نہیں لگتا دو سیکنڈ تین سیکنڈ لگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبوب کلمات ہیں قیامت والدین ان کا بڑا وزن ہوگا میزان ان سے بھر جائے گا ترازو بھاری ہو جائے گا تو ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے صبح و شام کے عذکاروں کے اندر نماز کے بعد دعاوں کے اندر اپنے فارغ وقت کے اندر جہاں ہم چوپ رہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو یہ کلمات کہنے چاہیے فارغ وقت کے اندر جب بھی ہمیں فارغ وقت ملے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان الفاظ کا ان کلمات کا ہم ورد کریں تاکہ قیامت والدین ہمارا نامہ اعمال جو کہ نیکیوں والا ہے وہ باری ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے